موسیقی اہمی ویسٹر دیکھنے والے تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو سیر کروانے جا رہا ہوں وستی ایشیا کے ایک اہم اسلامی ملک ترکمانستان کی جہاں کے لوگ ماچس کی ایک تیلی کا خرچہ بچانے کے لیے چلوہوں کو دن رات جلتا چھوڑ دیتے ہیں اور اسی ملک میں آگ گلتا ہوا ایک بہت بڑا گڑا بھی موجود ہے جس کو دنیا میں لوگ دوزہ کا دروازہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو دوزہ کا کٹا ہوا پر بھی کہتے ہیں جبکہ حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے ان سب کی تقصیل اور اس کے علاوہ اور بہت سے زبردست معلومات اس ویڈیو میں پیس کی جا رہی ہیں تو دوستو میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو چھوڑ کر کہیں جائیے گا مادر اور ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارشے کے آپ چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دوستو ترکمانستان بشتی ایشیا میں واقعی ایک خوبصورت اور ازاد اسلامی ملک ہے ترکمانستان کا مکمل سرکاری نام ریپبلک آف ترکمانستان ہے اسے ترکمان بھی کہا جاتا ہے اشکاباد ملک کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہونے کا عزاز رکھتا ہے اشکاباد کا کل رکبہ چار سو چالیس مربع کلومیٹر ہے جس میں تیرہ لاکھ کے قریب لوگ رہائش پذیر ہیں دوستو اشکاباد سمیت ملک کی تمام عمارتیں سفید خوبصورت سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی ہیں آپ کو ہر طرف سفید بلڈنگز خوبصورت سفید رنگ کی گاڑیاں اور آٹھ کونوں والا ستارہ ہر جگہ نظر آئے گا دوستو اشکاباد کو اشکاباد بھی کہا جاتا ہے یہاں کے لوگ پیار اور محبت کرنے والے لوگ ہیں اس شہر کا صفائی اور پاکیزگی کی وجہ سے پوری دنیا میں کوئی سانی نہیں ہے اس شہر میں کتے کو غلازت کی علامت سمجھا جاتا ہے اس لیے اس شہر میں کتہ پالنا یا سڑک پر لانا جرم صبر کیا جاتا ہے دوستو ان تمام خوبصورتیوں کے باوجود آپ کو ترکمانستان کے شہروں کی سڑکوں پر کراچی یا لہور کی طرح رونک نظر نہیں آئے گی شام ہوتے ہی ان خوبصورت سنگے مرمر کی بیلڈنگز میں رنگ برنگی روشنیاں خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہیں دوستو ترکمانستان نے 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد اپنی ازادی کا اعلان کیا تھا ترکمانستان 491,210 مربع کلومیٹر کے رقبے کے ساتھ دنیا میں 91 نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے 2019 میں شائع کی گئی ایک ریپورٹ کے مطابق ملک کی عبادی 69,44,515 افراد پر مستمیل ہے جو عبادی کے لحاظ سے دنیا میں 113 نمبر پر آتا ہے دوستو ترکمانستان کے مشرق میں افغانستان، مغرب میں، بحرِ کزبین، شمال میں اوزبکستان شمال مغرب میں، کازکستان جنوب اور جنوب مغرب میں اسے ایران نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے اس طرح یہ ملک چار ممالک اور ایک سمندر کے درمیان میں واقع ہے دوستو ترکمانستان ورستی ایشیا میں تاجکستان کے بعد دوسرا کم عبادی رکھنے والا ملک ہے یہاں پر اوستن بارہ فراد فیم ربا کلومیٹر میں رہائش پزید ہیں گنجان عبادی کی لحاظ یہ دنیا کے 124 نمبر پر آتا ہے ترکمانستان کا اسے قصد رقبہ سہرائے کرکوم پر مستمیل ہے سہرائے کرکوم کو سیاہ ریت کا کرکوم بھی کہا جاتا ہے دوستو ملک میں بارش کی اوست شرعہ صرف 12 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے ملک میں سہرائی علاقے کی وجہ سے گرمی کی شدت کافی زیادہ ہوتی ہے گرمیوں میں درجہ حیارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ اور سردیوں میں صفر تک گرد جاتا ہے ترکمانستان کی سب سے زیادہ عبادی ترکمانی نسل سے تلق رکھنے والے افراد پر مستمیل ہے اس کے علاوہ ملک میں بلوچ پسٹون کازکستانی تاتار یوکرینی کوردر اور آرمینی شامل ہیں دوستو ترکمانستانی سب سے زیادہ بولی جانے والی اور سرکاری زبان ہے ترکمانستان کی زیادہ طرح عبادی اسی زبان کا استعمال کرتی ہے جبکہ دوسری بولے جانے والی زبانوں میں روسی اوزبک آرمینی پارسی تاجک اور بیلا روسی شامل ہیں دوستو ملک کی عبادی میں نوے فیصد لوگ مسلمان ہیں آٹھ فیصد عیسائی اور باقی دوسرے مذاہب سے تلق رکھنے والے افراد شامل ہیں ترکمانستان گیس کے زخائر رکھنے والا دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے یہ زخائر سہرائے کرکوم میں واقع ہے دوستو ازادی کے بعد انیس سو ترانوے میں ترکمانستان کے پہلے صدر مراد نیازوف نے اپنی قوم کو ازادی کے توفے کے طور پر بجلی گیس اور پانی گفت میں دینے کا اعلان کیا تھا جو آہ تک ترکمانی قوم فری میں استعمال کر رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ ترکمانی قوم کے پیار اور محبت نے ملک کے صدر کو اس کی موت تک ملک کا صدر بنائے رکھا ترکمانستان کی چالیس فیصد عبادی زراد کے شعبے سے وبستہ ہے چودہ فیصد سنت اور باقی ارتیس فیصد لوگ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں ملازمت اختیار کیے ہوئے ہیں دوستو ترکمانستان کی مویشت میں تین اور گیس کا اہم کردار ہے جبکہ دوسرے نمبر پر کپاس کی پیداوار قابل ذکر ہے ترکمانستان دنیا بھارے میں کپاس ایکسپورٹ کرنے والا ڈواما بڑا ملک ہے اس ملک میں سیاحت کے حوالے سے بہت سی اصلاحات کی گئی ہیں جس کی وجہ سے ملک میں سیاحت کو خوب فروغ مل رہا ہے دوستو ترکمانستان کی کل جی ڈی پی 112.69 بلینڈ ڈالر ہے ترکمانستان کی کرنسی کو ترکمان منات بھی کہا جاتا ہے ایک ترکمانی منات 47.95 پاکستانی روپاؤں کے برابر ہے جبکہ ایک ترکمانی منات 21.46 انڈین روپاؤں کے برابر ہے دوستو ترکمانستان میں تین قدرتی ورڈ ہیریٹیج سائیڈ بھی موجود ہیں جن میں ملو شہر وستی ایشیا کا قدیم ترین شہر شمار ہوتا ہے ملو شہر کی تاریخ 4000 سال قرآنی ہے ملو شہر کو بارنی صدی کا سب سے بڑا اسلامی شہر ہونے کا عزاج بھی حاصل ہے دوستو ترکمانستان کی سطح سمندر سے انچائی تین سو فٹ سے لے کر تین سو ساٹھ فٹ تک ہے ہریری بابا ملک کی سب سے بلانترین چوٹی ہے جس کی انچائی 10295 فٹ ہے ترکمانستان کی بحرے خزبین کے ساتھ ساہلی پٹی 1768 کلومیٹر ہے ترکمانستان میں آٹھ کدرتی نایاب اساسے بھی موجود ہیں جو 17750 کلومیٹر رکبے پر پھیلے ہوئے ہیں دوستو ترکمانستان مختلف اقسام اور منفرد دیزائن کی کالین بنانے کی وجہ سے دنیا میں ایک الگ مقام رکھتا ہے یہاں کی کالین پوری دنیا میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور ہیں ماضی میں کماری لڑکی کی قابلیت جاننے کے لیے اس سے کارپٹ بنوایا جاتا تھا ملک میں 20 سدی میں بنایا گیا میوزم بھی موجود ہے جس میں 10 وی اور 19 سدی میں بنائے گئے کالین ابھی تک موجود ہیں دوستو اشکاباد شہر میں 135 میٹر بلاند پرچم بھی لہر آیا گیا ہے جس کا شمار دنیا کے بلاند ترین پرچموں میں ہوتا ہے اس شہر کو 1948 میں آنے والے زرزلے نے تباہ و برباد کر دیا تھا اس زرزلے میں ملک کے پہلے صدر کے والدین بھی جہاں باکھ ہو گئے تھے دوستو اس زرزلے کے بعد کوئی بھی عمارت سلامت نہ بجی تھی ترکمانستان ترین پانچ صوبوں پر مستمل ملک ہے دوستو ترکمانستان انسانی حقوق کی پامالی کی وجہ سے دنیا پر میں تنقید کا نشانہ بنتا آ رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ترکمانی لوگوں کو بیرون ممالکہ سفر نہ کرنے دینا اور اقلیتوں کے ساتھ نارواس لوگ اس کی بڑی وجہ میں شامل ہے ترکمانستان میں میڈیا کو بھی ازادی حاصل نہیں ہے میڈیا پر کوئی بھی حکومتی اجازت کے بغیر خبر نشر کرنا یا شائع کرنا جرم ہے اس کی خلاف ورزی پر جرمانا یا سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے ترکمانستان میں فیس بک واتس ایپ اور اس جیسی دوسری سوشل میڈیا ازادیوں کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ملک میں انٹرنٹ فراہم کرنے والی صرف ایک کمپنی ہے اور وہ بھی سرکاری کمپنی ہے اور زیادہ سے زیادہ دس جی بھی ڈیٹا سم دستیاب ہے اس کی قیمت بھی ایک سو امریکی ڈالر ہے جو پاکستانی سولہ ہزار سات سو تیرانے روپے بنتی ہے دوستو ترکمانستان کے پہلے صدر مراد نیزوف کے دور میں گاڑیوں میں ریڈیو سننا جرم سمجھا جاتا تھا ترکمانستان میں اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے شراب پر تو پابندی تھے ہی اس کے علاوہ سگرٹ پینے پر بھی مکمل پابندی لگائی گئی ہے دوستو ترکمانستان کے پہلے صدر مراد نیزوف کو اپنی شہرت کا بہت شوق تھا اسی وجہ سے اس نے ملک کے بہت سے ائرپورٹ کو اپنے نام کے ساتھ منصوب کر رکھا تھا شہرت کے اس شوقین صدر نے بہت سے امارتوں اور اپنے بنائے ہوئے سٹیچوز کو چوکوں اور چراہوں میں لگا رکھا تھا دوستو ترکمانستان کے صوبے آخہ آگ میں گیس کے وسیع اور زخائر موجود ہیں جس میں 1971 میں قدرتی طور پر ایک بہت بڑا گڑا بن گیا تھا یہ گڑا 80 فٹ چوڑا اور 120 فٹ گہرا ہے اس گڑے میں آگ ہونے کی وجہ سے اس کو دنیا میں دوزہ کا دروازہ کہا جاتا ہے اور کچھ لوگ اس کو دوزہ کا گٹا ہوا پر بھی کہتے ہیں لیکن حقیقت دوستو اس کے بلکل برعکس ہے ماہرِ ارضیات کے مطابق اس گڑے سے زہریلی اور خطرناک گیسز کا اخراج ہوتا ہے جو انسانی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ہیں اسی وجہ سے اس گڑے کو آگ لگا دی گئی ہے جو آئے تک جل رہی ہے پچھلے کچھ سالوں سے یہ گڑا سیاہوں کا مرکز بنا ہوا ہے دوستو اس ملک میں پرائیویٹ ہسپتال بنانے سونے کے دانت لگوانے اور نیوز کاسٹر کو میک اپ کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے ماجی میں اس ملک میں لوگ اچھے بھلے دانت نکلوا کر سونے کے دانت لگوا لیتے تھے جس کی وجہ سے یہ پابندی لگائی گئی ہے دوستو ترکمانستان کو سب سے پہلے ازاد اور خود مختار تسلیم کرنے والا ملک پاکستان ہے ترکمانستان پاکستان سے ایک ہزار تین سو سات کلومیٹر دوری پر واقع ہے ترکمانستان کا ٹائم پاکستان کے ٹائم کے بلکو برابر ہے ترکمانی لوگوں کے کھانے ایشیای لوگوں کے کھانوں سے ممحاصلت رکھتے ہیں یہ لوگ پلاو کو بہت زیادہ پساند کرتے ہیں جو مٹن گاجر اور پیاس کی امیزز سے تیار کیا جاتا ہے سبز رنگ کا کعوہ ترکمانی لوگوں کی روز مرہ زنگی کا اہم حصہ ہے دوستو ترکمان میں تعلیم پر خاص طور پر توجہ دی گئی ہے ملک میں سانمی سطح تک تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے ملک کی دنانویں فیصد آبادی پڑی لکھی ہے ملک میں نئی تعمیر شدہ سڑکوں اور ہائیویز نے ملک کی ترقی میں اہم کردار راہ کیا ہے ترکمانستان ریلوے لائن کے ذریعے ایران اور افغانستان کے ساتھ منسلک ہے جبکہ ملک کو دیگر ممالک کے ساتھ رابطے کے لیے ریلوے کے بڑے بڑے منصوبے شامل ہیں ترکمانستان میں چھبیس اپریشنل ائرپورٹس ہیں ملک کا بڑا ائرپورٹ اسکاباد ائرپورٹ ہے ترکمانستان ملک کی سب سے بڑی ائرلائن ہے جو ہر سال ایک میلین لوگوں کو سفری سہولیات فراہم کرتی ہے ملک کی پندرہ فیصد آبادی انڈرنیٹ کی سہولیت سے مستفید ہوتی ہے دوستو ترکمانستان کا کالنگ کورڈ پلاس نو سو تیران میں اور ڈومین میں ڈاٹ ٹی ایم ہے دوستو ابو نصف راوی مسلم دنیا کے عظیم سینٹس تھے ان کا تعلق بھی سرزمین ائرپورٹسان سے تھا عمر خیام کو ہم رہتی دنیا تک نہیں بھول سکتے کیونکہ جو آج کلنڈر ہم استعمال کر رہے ہیں اسی سینٹس کی ملک میں موجود لیبارٹری کی تحقیق کا نتیجہ ہے ریاضی کو سائنس کی ماں کہا جاتا ہے اور صفیق ریاضی کے جان میتھا میٹک میں زیرو کا تصور دینے والے موسیٰ الخوارزیمین کا تعلق بھی ترکمانستان سے تھا دوستو ترکمانستان کا فلیگ سب زمین وائیڈ پانچ ستاروں والا ہلال اور لیپ سائیڈ پر ریڈی کلب کی پٹی پر نقش و نگار یہاں کی سکاکت کی طرف اشارہ کرتی ہے اکھال ٹیکی ہارس ملک کا قومی جانور ہے سیاہ تیتر قومی پرندہ اور سرک گلاب ترکمانستان کا قومی پھول ہے فوٹو بار ترکمانستان کا قومی کھیل اور سب سے زیادہ پسند کیے جانے والا کھیل ہے دوستو یہ تھی ترکمانستان کے بارے میں دلچسپ اور تاریخی ملومات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب اور ساتھ لگی گھنٹی کو ضرور پیس کر دیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ اور ملوماتی ویڈیو آپ کو محصول ہوتی رہیں شکریہ